ہیلو ویلکم تو مائی چینل جیس ایمل براک اور میں ہوں طالب آج میں آپ کے سامنے سی ایم ٹو ڈیوائس لے کر حاضر ہوا ہوں آپ جان سکیں گے کہ اس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے اور کس طرح استعمال کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ڈسکرپشن میں دیئے گیا لنک سے آپ یہ کمپلیٹ پیکج انفینٹی باکس کا ڈاؤنوڈ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو انفینٹی باکس کو انسٹال کر لیں گے اپنے سی ایم ٹو کو انسٹال کرنے کے لئے کلک کیا سی ایم ٹو ایم ٹی کے ون پوائنٹ فائیو ایٹ ورشن کو آپ انسٹال کر رہے ہیں آپ نے اس کو کہاں سے ڈاؤنوڈ کرنا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ میں نے لنک دیا ہے وہاں سے آپ یہ کمپلیٹ پیکج جس میں ہر طرح کے ڈرائیورز ہوں گے اس کو آف کر دیجئے کلوز کر دیجئے اور ڈرائیور میں یہ کارڈ ڈرائیور اس کو بھی ایکسٹیکٹ کر کے رکھیں تاکہ جب آپ اپنی سی ایم ٹو ڈیوائیس ساتھ لگائیں تو یہاں سے آپ اس کو بروز کر کے ڈرائیور دے سکتے ہیں اس کے بعد سی ایم ٹو ایم ٹی کے ڈرائیورز وہ انسٹال کر لیجئے آج آپ ایم ٹی کے بارے میں جانیں گے ایم ٹی کے ڈرائیور پیک کمپریٹ انسٹال کرنے کے لیے آئی ایگری کر دیجئے ایگری کیا اور فائنلی اس کو بھی انسٹال کر لیا آف کیجئے اس کو بھی کلوز کیجئے اور اس کو بھی بند کیجئے یہ آپ کے سامنے جو کارڈ کے ڈرائیور آپ نے ایکسٹریکٹ کر کے رکھے ہیں اب آپ نے سی ایم ٹو ڈیوائیس ساتھ لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے سسٹم کے پروپٹی میں چلے جائیے ڈیوائیس مینجر میں چلے جائیے اور یہاں پہ آپ کو آپ کی ڈیوائیس شو ہو رہی ہوگی یلو کلر میں میں نے کیونکہ ریڈی انسٹال کی ہوئی ہے یہ دیکھئے سمارٹ کارڈ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمارٹ کارڈ اس سمارٹ کارڈ کی آپ پروپٹی میں چلے جائیے یا اپ ڈیٹ ڈرائیور سوٹویر میں چلے جائیے بروز سائنن کیجئے اور جہاں پر آپ نے اس فائل کو ایکسٹریکٹ کیا ہے وہاں پہ اس کو بے دے کر نیکسٹ کر دیجئے سی ایم ٹو مکمل فرڈر کا رستہ دیا اس کو تو آٹومیٹکل انسٹال ہونا شروع ہو گیا نہیں تو آپ ایکسٹ فرڈر جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے لے جائیے اسی طرح اپ ڈیٹ ڈرائیور میں جائیے بروز میں جائیے اور اس سی ایم ٹو کو کھولیے اور اس ڈرائیور میں جائیے یہاں پہ یہ کارڈ ڈرائیور پڑا ہے اس کو کلک کر دیجئے اور روکے دبا دیجئے اوکے کیا اور نیکسٹ کر دیا یہ دیکھیں بیسٹ ٹرائیور فاریور ڈیوائیس is already installed because i have installed فائنلی آپ کی سی ایم ٹو ڈیوائیس آپ کے لیپ ٹو آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو چکی ہے اب آپ انفینٹی باکس سی ایم ٹو ایم ٹو کو اوپن کر دیجئے اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کارڈ فاؤنڈ سیریل نمبر بھی آپ کے سی ایم ٹو کا آ چکا ہے اور چائنیز میریکل ٹو ایم ٹو کے موڈیول انسٹال ہو چکا ہے یہاں وہ سیٹنگ میں فیچر فون جو چھوٹے ہمارے موبائل ہیں کی پیٹ کے موبائل ان کو لاکنگ یا ان لاکنگ کرنے کے لیے سورٹ ویر کرنے کے لیے ریڈ فلیش کرنے کے لیے یہ پہلے فیچر فون اٹو کو جس میں 625 آئیسی ہے چپ ہے باسٹر ٹکسر چپ ہے باسٹر پچپن ہے اور اسی طرح اور چپس ہیں ان کو آپ نے فلیش کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کیا اور آگے سروس ٹیب میں آپ ریڈ انفارمیشن کر سکتے ہیں اسی طرح ریڈ ایکسٹینڈنگ انفارمیشن ہے یہ آپ کے سامنے اس کو کلک کر سکتے ہیں آپ نے اپنے سیٹ کی انفارمیشن چیک کرنی ہے تو چیک انفارمیشن پہ اس کو فارمیٹ کرنا ہے ری سیٹ سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کے سامنے یہ والی ری سیٹ سیٹنگ یا فارمیٹ جب آپ اس کو فارمیٹ دبائیں گے تو وہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ wait for phone اب آپ اپنے موبائل کو USB data cable کی مدد سے اپنے سسٹم کے ساتھ کونیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی بوٹ ہو جائے گا اور اس کو فارمیٹ کر دے گا reset setting کر دے گا لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ جب آپ نے فارمیٹ دبانا ہے تو این ممکن ہے کہ آپ اس کا IME نمبر نل کر بیٹھیں تو احتیاط کیجئے کہ آپ کا IME نمبر خراب نہ ہو کچھ سمیں بعد آپ کو یہ بھی دکھا سکیں گے کہ اگر آپ کے set کا IME نمبر خراب ہو چکا ہے یا کسٹمر آپ کے پاس اسی طرح لے کر آیا ہے تو اس کو کس طرح بیٹھ کریں گے وہ بھی آپ جان سکیں گے اس کے بعد اگلے tab میں security ہے security میں آپ وہی جو کچھ پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ اس کا IME نمبر رائٹ کر سکتے ہیں IME اگر 1 ہے 2 ہے رائٹ پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ IME لکھئے اور رائٹ سیکیورٹی کو دبائیں گے تو آپ کا IME نمبر رائٹ ہو جائے گا USB ریڈا کیبل کی مدد سے جب وہ کہے تو آپ نے set کو ساتھ کونیکٹ کرنا ہے اسی طرح flash میں چلے جائیے تو flash میں bin file جو آپ نے copy کی ہوئی ہے یا آپ نے read کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے system میں چلے جائیے وہاں سے bin file دیں اور اپنے کسی بھی feature phone کو آپ flash کر سکتے ہیں جہاں پہ IME آپ نے اپنی file سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اس کو آپ رستہ دیں اور اس کو simply file دینے کے بعد آپ simply اس کو flash دبا دیں گے اسی طریقے سے جب آپ اس کا flash دبائیں گے اگر آپ اس کا read full flash کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کنیام اڈل آیا اس کو آپ نے read کرنا ہے تو آپ اس کی file read کر کے سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہیں user data یہاں پر آپ اس کا password اگر آپ reset کرنا چاہتے ہیں read user code کرنا چاہتے ہیں read کرنا چاہتے ہیں reset کرنا چاہتے ہیں یہ options user data میں available ہیں اسی طرح واپس آئیے setting میں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا feature phone fp یعنی feature phone کے بارے میں اب super phone کے بارے میں جو بڑے set ہیں android models ہیں جن کے اندر chip جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ لگی ہوئی اس کو آپ کلک کیجئے اور اسی طرح دوسری tab میں مختلف function ہے ان کو جان سکتی ہے اس میں ایک main function ہے آپ اس کو کھولیے اور اس میں فل فیکٹری reset ہے user ہے user data remove ہے اور cache ہے کس کو آپ نے erase کرنا ہے FRP جو آج کل ہر model کو آ رہا ہے simply آپ FRP پہ کلک کیجئے اور format اور reset setting کو کلک کر دیجئے لیفٹ سائٹ پہ 16 کو پھر آپ کو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے set کو USB data cable کے مدد سے ساتھ connect کیجئے connect کرنے کے لیے boot کی دبا کے آپ connect کریں گے آپ کے mobile کی volume up کی boot ہو سکتی ہے volume down کی boot ہو سکتی ہے اس کو آپ دبائیں اور اپنے computer کے ساتھ آپ کے computer میں driver کیونکہ آپ نے already install کر لیے ہیں mt کے cm2 کے تو آپ کا آپ کا FRP simply ہو جائے گا یہاں پر اس کی ویڈیوز already میں نے upload کی ہوئی ہیں اسی طرح آپ security میں چلے جائیے security میں اگر کسی set کو country lock لگا ہوا ہے SP unlocking کر سکتے ہیں network unlocking کر سکتے ہیں یا اگر اس کا ime number null ہو چکا خراب ہو چکا تو آپ ime number بھی write کر سکتے ہیں ime write کرنے کے بعد یہ دیکھئے آپ کا read information ہے اگر bootloader lock ہو گیا ہے اس کو unlock کر سکتے ہیں ime number write کرنے کے بعد simply write security پہ آپ click کریں گے تو آپ کا ime number write ہو جائے گا اسی طرح آپ flash میں چلے جائے اگر آپ نے اس کی bin فائل کو read کر رکھا ہوا ہے تو آپ simply bin میں bin کو click کیجئے اور اپنے کمپیوٹر میں جا کر اس کو browse کر دیجئے اور file دینے کے بعد آپ flash دبا دی اگر scatter file آپ کے پاس موجود ہے تو اسی set کو آپ scatter file کے ساتھ بھی flash کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک example code کرتا ہوں یہاں پر میں نے مختلف models کی scatter file رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو دیکھواتا ہوں یہ i5i for example اس کو scatter file دی آپ کے سامنے file آگئی اور اور یہاں پہ simply آپ دیکھئے scatter load ہو کے ہو چکی ہے simply آپ flash دبائیں گے اسی طریقے سے آپ سے وہ کہے گا کہ USB data cable کی مدد سے waiting for phone اپنے موبائل کو لیب ٹاپ یا پی سی 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 کنیکٹ کیجئے جب آپ کنیکٹ کریں گے والیم ڈان یا والی ماب دبا کر تو آٹومیٹکلی scatter file کے ساتھ آپ کا mobile flash ہونا شروع ہو جائے گا scatter file آپ جانتے ہیں cm2 کے ساتھ بھی ہم flash کر سکتے ہیں اور sp flash tool کے ساتھ بھی flash کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ scatter read کرنا چاہتے ہیں یا bin read کرنا چاہتے ہیں تو read full کو کلک کریں اور اپنے کسی وی set سے آپ file کو read کر کے سنبھال کے اپنے system میں رکھ سکتے ہیں bin کو کرنا ہے تو bin سکتے ہیں اسی طرح extra میں چلے جائیے اور user data میں چلے جائیے یہاں پہ read pattern کر سکتے ہیں reset یا android model کے بارے میں جان رہے ہیں read pattern کر سکتے ہیں اور reset user logs کر سکتے ہیں reset privacy log کر سکتے ہیں reset بھی کر سکتے ہیں اور read بھی کر سکتے ہیں read pattern کر سکتے ہیں اگر کسی mobile کو pattern لگا ہوا ہے تو آپ simply read pattern پہ کلک کر نا ہے اسی طرح waiting for phone آ جائے گا تو آپ اپنے mobile کو ساتھ connect کی جائیے boot کر وائیے تا کہ آپ کا pattern read کر کے آپ کی screen computer کی screen کے اوپر show جائے کہ اس کو pattern کس طرح کا لگا ہوا ہے ویسا pattern آپ اپنے mobile پہ apply کریں گے تو آپ کا mobile simply work cable ہو جائے گا setting میں اسی طرح feature phone کے کچھ اور models باقی ہیں اور اس میں nokia mt کے model are for example 220 ہے 220 ہیں ان کو flash کر سکتے ہیں rate flash کر سکتے ہیں وہ ہی طریقے کار لیکن یہ nokia کے set کے لیے special ہیں feature phone جس میں 220 225 230 وغیرہ models ہیں آپ ان کی بھی formatting کر سکتے ہیں check information کر سکتے ہیں اور security میں جو ime وغیرہ change کر سکتے ہیں اگر possible ہے تو یہاں پہ آخری option ہے یہ 65 خاص طور پر سپورٹ نہیں آرہی اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے فیلال security میں جائیے flash میں جائیے extra میں جائیے options تقریبا سیم ہیں جس طرح کہ میں آپ کو مختلف tabs میں جا کر بتا چکا ہوں آج یہ میرا پہلا lesson cm2 کے بارے میں جس میں آپ نے جانا کہ کسی بھی china set کو خواہ و android ہے یا feature phone میں ہے چھوٹا mobile ہے یا بڑا mobile ہے اس کو کس طرح flash کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا cm2 device کو کس طرح start کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر کسی set کو f r پہ لگا ہوئے جیسا کہ آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح کھولنا ہے یہ بھی آپ نے جانا set کو کس طرح flash کرنا ہے کسی set کی read flash کرنی ہے اور لیپٹوپ یا سسٹم میں کس طرح سنبھال کرنی ہے تو سارا کچھ آپ نے جانا آج کے اس lecture میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ مقصد سا lecture آپ کے